مجودہ دور میں پانی میں رہنے والی سب سے بڑی مخلوق بلیو ویل ہے ان فیکٹ ہم بلیو ویل کو اس وقت زمین پر موجود باقی سب ہی کریچر سے کمپیر کریں تب بھی بلیو ویل سب سے بڑی کریچر ہوگی سائنس کے مطابق ہماری زمین ساڑھے چار سو کروڑ سال پرانی ہے تو کیا اتنے لمبے عرصوں میں صرف بلیو ویل ہی سب سے بڑی زندہ مخلوق ہے ویسے بلیو ویل کو مچھلی کہنا غلط ہوگا کیونکہ یہ ایک میمل نسل کی مخلوق ہے مچھلی کی نسل کے حساب سے دی گریٹ وائٹ شارک آج کے وقت میں سب سے بڑی مچھلی ہے ان کی لمبائی تقریباً پندرہ سے بیس فٹ ہوتی ہے لیکن سائنس کے مطابق آج سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر ڈائناسور اگزسٹ کرتے تھے ایک اسی طرح ایک شارک کی نسل ماضی میں موجود تھی اور اس کا نام تھا میگلادون میگلادون آج سے تقریباً تیس لاکھ سال پہلے سمندر کے پانیوں پر راج کرتی تھی اس کی لمبائی قریب ساٹھ فٹ اور اس کا جبڑا قریب تین میٹر کا ہوتا تھا جو کہ ایک انسانی جسم سے کافی بڑا تھا میگلادون کے جبڑے میں تقریباً دو سو ستر نوکیلے دانت ہوا کرتے تھے ان کے جبڑے میں دانت پانچ لائن میں ہوتے اور ایک دانت کی لمبائی تین سے سات انچ ہوتی تھی اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کسی حادثے کے باعث میگلادون کا دان ٹوٹ جاتا ہے تو نیا دان نکلنے میں صرف ایک سے دو دن کا وقت لگتا تھا میگلادون اپنے شکار کو موز سے دبوشتے وقت جو پریشر کریئٹ کرتا تھا وہ قریب دس ٹن کے برابر ہوتا جو ایک کچھوے کے سیل کو آسانی سے توڑ سکتا ہے ان کا وزن سو ٹن کے آس پاس ہوتا تھا میگلادون شاعر کتنا بڑا تھا کہ انہیں ہر روز باری مقدار میں کھانے کی ضرورت پڑتی سائنٹس کے مطابق ان کو 24 گھنٹے میں ایک ٹن وزن کے برابر کھانے کی ضرورت ہوتی تھی جو کہ میگلادون سمندر کی ویل سی کو یا پھر سی لائن جیزی مچھلیوں کو کھا کر اپنے ہر دن کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا میگلادون کے بچوں کا وزن دو سے تین ٹن اور لمبائی دس فٹ ہوتی اور ان کی برد سمندر کے اس علاقے میں ہوتی جہاں پر پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی تھی کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ان مچھلیوں کو زیادہ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی اس ہی وجہ سے میگلادون شکار کرنے سمندر کے کنارے نہیں جاتی تھی کیونکہ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے جہاں پانی کا لیول کم ہوتا وہاں ان کا تائر پانا کافی مشکل ہو جاتا تو اتنی بڑی اور طاقتور محلوق ہونے کے باوجود جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کیسے ہو گئی کیونکہ ڈائناسور جیسے کریچر ختم ہونے کی پیچھے سائنس کے مطابق ایک بہت بڑے ایسٹرونور طاحت تھا لیکن میگلادون کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا تھا میگلادون کی نسل ختم ہونے کی وجہ آج بھی ٹھیک طرح سے کوئی نہیں سمجھ سکا ان کے ناپیت ہونے کی وجہ کو جاننے کے لیے بہت ساری تھیوریز نکلی ہیں لیکن ایک تھیوری جس کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس تھیوری کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے سمندری جانور ایولوشن کے مطابق ڈلنے لگے اور سمندر میں مچھلیوں کے تعداد بہت ہی تیزی سے بڑھنے لگی اور ان چھوٹی مچھلیوں کو بڑی شارٹ کھا رہی تھی میگلادون بلے ہی سائز میں بہت بڑی ہو لیکن ان کی آبادی ان وائٹ شارٹ سے کافی کم تھی اور یہ وہی وقت تھا جب وائٹ شارٹ کی آبادی کافی تیزی سے بڑھ رہی تھی آج سے تیس لاکھ سال پہلے سمندر کے زیادہ تار حصے کا ٹمپریچر کافی تھنڈا تھا اور ان میگلادونز کو زندہ رہنے کے لیے وارم ویدن کنڈیشن ہی آئیڈیل تھا کیونکہ میگلادونز کے لیے تھنڈے پانیوں میں رہنا کافی مشکل تھا اس لیے جیسے جیسے پانی کا ٹمپریچر مزید گرا ویسے ویسے میگلادونز سمندر کے گرم علاقوں کی طرف موف ہونے لگی لیکن وہ چھوٹی مشکلیاں اس ہی علاقے میں رہیں اور اس وقت گرم علاقے میں بہت ہی کم چھوٹی مشکلیاں ہوا کرتی تھی مطلب میگلادون نسل کی مشکلی کے لیے کھانا کم پڑھ رہا تھا اور میگلادون اپنا پیٹ برنے کے لیے اپنے ہی نسل کی چھوٹے بچوں کو ہی کھا لیتی تو اسی طرح سے میگلادون کی نسل پوری طرح سے ختم ہو گئی لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی میگلادون اس زمین پر اگزسٹ کرتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جو میگلادون کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتے ہیں 1875 میں ہوئے ایک سمندری سفر میں میگلادون کے دو دانت پائے گئے تھے میگلادون تو لاکھوں سال پہلے ہی ناپیت ہو چکا ہے تو یہ دانت کیسے صرف 10,000 سال پرانا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ 2009 میں ہسٹری چینل کی ایک ڈیکومنٹری میں گولف آرف کیلیفورنیا میں ایک شارک مچھلی کو ڈونڈنے کا مشن دکھایا گیا تھا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی شارک مچھلی موجود ہے جو تیزی سے اس علاقے کی مچھلیوں کو کھا رہی تھی اور ان لوگوں کے مطابق یہ شارک 45 فٹ لمبی ہو سکتی ہے اور اگر ایسا سچ ہوا تو یہ کوئی معمولی وائٹ شارک تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سائز میں زیادہ سے زیادہ 20 فٹ ہی ہو سکتی ہے لیکن تاجب کی بات ہے کہ چینل کی ٹیم اتنی بڑی مچھلی کو ڈونڈ پانے میں ناکام رہی میگلادون کی نسل کو لے کر آج بھی سائنٹس کو دوران اختلاف پایا جاتا ہے لیکن زیادہ لوگوں کا ماننا ہے کہ میگلادون لاکھوں سال پہلے ہی ناپیت ہو چکی ہے اور ان سب سالوں میں ہمیں میگلادون سے متعلق کتنے بھی حادثات واقعات سننے کو یا پھر انٹرنیٹ پر ایمیج دیکھنے کو ملے ہیں یا تو وہ سب فیک ہیں یا پھر لوگوں کا مہم ہیں اور کچھ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی مخلوق 100 فیصد ناپیت ہو چکی ہے یا نہیں یہ بتانا تقریباً نامنکن ہے کیونکہ ایسے بہت سے سمندری محلوقات کو سائنٹس ماضی میں ناپیت ڈیکلیر کر چکے تھے جو کہ بعد میں جا کر غلط ثابت ہوا جیسے کہ سلیکاند نامی مچھلی کے ساتھ ہوا تھا سلیکاند ایک ایسی مچھلی تھی جو آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ناپیت ہو چکی تھی لیکن یہی سلیکاند 1938 میں ساؤدھ افریقہ کے سمندری کنارے میں پائی گئی تھی جو کہ ڈائنسور کے وقت سے اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئی ہے اس کے علاوہ میگا موج شارک ایک ایسی شارک کی نسل ہے جو قریب سات میٹر لمبی ہوتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1976 سے پہلے شارک اس نسل کا سائنٹس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی شارک بھی اگزسٹ کرتی ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے مریانہ ٹرنچ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جو دنیا کی سب سے گہری جگہ ہے سائنٹس کے مطابق وہاں ایسے عجیب نسل کی محلوق ہو سکتی ہے جس کا اندازہ لگانا شاہد ہی ممکن ہو اکمیسوی صدی کے اس مورڈن ٹائم پیریڈ میں بھی ہم آج تک سمندر کے صرف پانچ فیصد ایریا کے متعلق ٹھیک طرح سے جان سکے ہیں اور باقی چانوے فیصد کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ سمندر اتنا وسیع ہے کہ وہاں پر کسی ایک پارٹیکولر کیریچر کی نسل کو ڈون پانا بہت ہی مشکل ہے تو کیا مگلہ ڈون آج بھی سمندر کے اس نائنٹی فائف پرسنڈ ان ناؤن ایریا میں موجود ہے یا پھر پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ